ہمارے دفتر میں بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جلانی کہاں گیا میں نے ایشا کی نماز پڑھائی ہے ایشا کی نماز پڑھائی اور پھر اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ آپ ترابی پڑھائی ہیں اور پھر میں نیچے آیا بے چھو بے چھو بے چھو بے چھو بے چھو شوار مات درو بے چھو کوئی پتہ نہیں آرے دیکھو کوئی پتہ نہیں آرے دیکھو باست درو باست درو بے چھو بے چھو بے چھو بے چھو راک کی تاریکی میں راک کی تاریکی میں ہم نے سفر کیا اور ہم آپ کے پاس حاجر ہو سکے اس کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کا سب حضل ہے حیثان ہے اور اسی نے ہماری مدد کیے تو میں نے بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہوسرک کرنے سے اور ہمیں عوام تک پہنچنے کا موقع براہ نہ کرنے سے کہ ایک لعوہ پکے گا بہت بڑا لعوہ پکے گا اور وہ لعوہ وہ لعوہ جب ہٹے گا تو آپ لوگ کی کرسیاں نہیں اتنا ہی نہیں کرسیاں نہیں رہی میں کہوں گا کہ وہ کرسیاں کن کو کی ترے پانی میں پہ جائیں میں نے بہت عرصے کے بعد میں نے بہت عرصے کے بعد بہت عرصے کے بعد بہت عرصے کے بعد میں نے دھام دیکھا ہے وہ یہ کہ میں نے لبا got بہت عرصے کے بعد بہت پارا لبا got اور وہ اتنا شفاق پانی تھا کہ اس میں سے ضمین کی تہ تک دیکھنے میں آ رہی اور یہ بہت بڑا مشاین خواب ہے انشاءاللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اکترے گا اور یہ باہتا ہوا دریا جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے غامت ہے ہمارے لئے کامیابی کی علامت ہے ہمارے لئے نسر کی نشانی ہے لیکن شرط ایک ہے کہ ہم اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں قرآن ہمارے لئے اعضاء تعالیٰ کی امانت ہے میں آپ سب جوانوں اور بزرگوں سے عرض کروں گا کہ آپ سب لوگوں کے گھروں میں تفہیم القرآن ہونا چاہیے سارے لوگ حاضر کروں گا کم سی تفسیر پڑھو گے تفہیم القرآن سب بولو تفہیم القرآن پھر بولو تفہیم القرآن کیوں میں کہہ رہا ہوں میں نے الحمدللہ بہت تفسیری پڑھی میں نے مولاہ عبداللکرام آزاد رحمتاللہ علی کی تفسیر پڑھی مولاہ شبیر رحمتاللہ علی کی تفسیر پڑھی ہے میں نے مولاہ عشر فرید آنوی رحمتاللہ علی کی تفسیر پڑھی ہے سب تفسیریں اچھی ہیں لیکن تفہیم القرآن میں جس زادگی کے ساتھ آسان زبان میں علمہ موضوعی رحمتاللہ علی نے دین سمجھایا ہے قرآن کا پیغام سمجھایا ہے قرآن کی روح سمجھائی ہے وہ بہرحال ایک بنظیر تفسیر ہے اور مولاہ عامر عثمانی رحمتاللہ علی کی زبان میں عربی مبین کو انہوں نے اردوی مبین میں بدل دیا تو اس وقت پر عمل کرو گے ہر ایک گھر میں تفہیم کا مکمل سیکھا رہا ہے اور پھر اس کو پڑا کرو جنہیں لائبریری کی دینوں نہیں بنا رہا ہے اس کو پڑھنا ہے اور پھر ایک بات میں آپ سے اتباروں کا کہ تحریک کی حریت کو آپ کے مالی تعاون کی ضرورت بتاؤ کرو گے یا نہیں آپ نے پڑا ہوگا کہ خودشت پانچ دنوں میں ہمارے یہاں میرے کے اخراجات کے لیے ایک عرب آس کروڑ روپے خمیش ہوگے سمجھ رہے ہیں آپ میرے کے اخراجات کتنے ایک عرب آٹھ کرو آپ یہ قوم یہ کہنے کے لائف نہیں ہے کہ آپ قریب ہیں ہم موپلس ہیں جندر دیتے واقع کوئی مدرسہ ہو کوئی دار و روم ہو کوئی قید میں ہو کوئی شہید ہو کوئی یدیم ہو کوئی بیوہ ہو اس تک پہنچنا ہے اس کی مدد کرنا ہے اس کے لئے جب تک آپ مالی تعاون نہیں کریں گے ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم ان کی مدد کریں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اس سال رمضان کے مہینے میں میں دفتر میں دریافت کیا کہ کتنی زکاة تھا گئی ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں مجھے کہا گیا چار لاکھ روپے چار لاکھ روپے رمضان کے مہینے میں ہمیں زکاة کے مد میں حاصل ہو گئے لیکن عرفہ کے دن تک الحمدللہ 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 ہم نے وہ سارے چار لاکھ تقسیم کیے تھے الحمدللہ مستقیم تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے پاس وہ یہ کہ قیدیوں سہار جیل میں دو بھائیوں کو رہا کیا گیا چودہ سال کے بعد چودہ سال کے بعد ان کو بتایا گیا you are innocent people چودہ سال کے بعد یہ بھارت کا عدد کا نظام اور کل مجھے چنائی جسے پہلے مدراز کہتے تھے وہاں سے ایک جوان خون پر کہہ رہا تھا کہ ہمارے این جوانوں کو ناؤ سبکمبر کو معاشی دی جائے گی آپ کے نزدیک یہ کیا ہے میں نے کہا آپ جو مطالبہ کرتے ہیں یہ جو پولیش میں تھے اس کو ابولیش کیا جانا چاہیے میں نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے قرآن میں ہمیں کہا بیا ہے گریجوا بیا ہے یہاں سے حیات و یا حلال البا ان کے ساتھ میں جمہاری زندگی ہے لیکن کئی ثابت ہو جائے کہ کوئی قاتل ہے اس کو سداد کی جانی چاہیے لیکن وہ جوان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ دیس سال سے جیل میں وہ جوان دو بیس سال سے جیل میں ہیں اور سب ان کو بیس سال کے بعد پانسی دی جا رہی ہے یہ بہت انجسٹس ہے بارہ یہاں تابیدہ گری بکمہ غنگیت میں دوزار سال میں اس کے دونوں قاتل پگڑے گئے لیکن آج تک ان قاتلوں کو سزا نہیں دی گئے سسٹم کیا ہے سسٹم یہ ہے کہ وکیل نے چراشی گواہ خرج کی اب چراشی گواہ کب تک گواہیاں دیتے رہیں کہ کیس کرتا رہے گا اس سے بہت کر اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ہمارے غلام عمد بچ سال جنوری میں گریبتار کیے گئے سرنگر میں ان کو زدگوپ کیا گیا وہ ہسپتال میں ایڈمیٹ ہو گئے لیکن پھر بھی ان کا کیس جنڈی دے جایا گیا لبکہ وہ سرنگر میں سرنگر میں ہی تیس چلایا جانا چاہیے تھا اور ہمجل جو جنوری کو خانشی کی سزا دی گئی ہے اب افضل بھول کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ اس کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا اس لیے اگر اس کو ایکٹیبیوٹ کیا گیا تو اس کے خلاف ہم کو زور احتجاج کریں گے تم لوگ تیار ہونا بہت زوردار احتجاج ہوگا سرو کسی بے کسی بے سفائی کا موقع تو کسی بے بات قرآن بات قرآن بات قرآن اور دو 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 چوانے سو بات قرآن ہمارے کے مجھے میں اصلاح روپے میں ہمارے کے لئے پانچ لاکھ روپے مانگ رہا ہے آپ کو دادر کریے کہ یہ کتنی بھاری زمداری ہم نے قبولی ہے اس کے لئے تحریکی ہوئی ہے از کاریوں کے مسائل جاظر بندوں کے مسائل شہدہ کے مسائل دور کے گرم تک جانے کے مسائل اس کے لئے ہم آپ سے جنگ مندانہ مالیات بھی کریں گے آپ اس کا جواب دو گئے مصبت اندار دونوں دونوں ہاں دیاری کی حریت سامیابی دیاری کی حریت کو مالی جہاں سے مضبوط بنانا یہ آپ سب بھی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو آپ سی طرح جبانی کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد جتنے بھی شہدہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم مقراج اقیلت پیش کرتے ہیں اور ہم اپنے جہاں پھر یہاں دور آئیں گے کہ جب تک تمام نظر بندوں کو رہانی کیا جائے گا ہم انشاءاللہ جد جہاں کا پورا منطور آگے لے جائیں گے انشاءاللہ اور میں تحریفیوریت تحریفیوریت کے ساتھ جو بھی جوان آئیں گے میں ان سے درسمدانہ حفیق کروں گا کہ ان کو دیانت میں امانتداری میں اور تقویٰ اور تقویٰ شہاری اور پرہنگاری میں اور اسلامی کریکٹر بنانے میں ان کو سب سے زیادہ توتیو دینی چاہیے تاکہ تحریفیوریت پر اعدمار عوام کا پیدا ہو جائے اور یہ ہماری کامیابی کی واحد زمانت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشیں کسٹوڈیل کینگ جیسے یہاں جہاں مرشید کی کسٹوڈیل کینگ ہوئی ہے اور جو پولیس پانوں میں دے جا کر جو ہمارے جوانوں پر جد پوک کیا جا رہا ہے سختیاں کی جا رہی ہیں جیسے میں نے عیدگا میں کہا ناوانڈا کا واقعہ میں نے دور آیا پولیس ناؤگات کا واقعہ دور آیا وہاں پولیس افسروں افسروں کے ظالمانہ رویے کے نسیدے میں وہاں یہ سب پتہ ہو جاتا ہے یہ جو کسٹوڈیل کینگ ہے میں آج سے خود کو آنی جا سکا کیسے کی مجھے اجازت نہیں کی گئی وہاں تک جانے کی اس لیے ہم وہاں جائیں گے جا رہا ہوں آپ جوان کو یہ جس کا نہیں اور میں نعرے دوں گا آپ جواب دوں گی نعرے تقبی اللہ امیر دونوں دونوں ہاتھ اپنے نعرے تقبی اللہ امیر نعرے تقبی اللہ امیر جیسے آپ 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 انشاء اللہ